نمسکار دوستوں ایک طرف دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں کئی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں مانا و ادھکار کی بھی جیوید نہیں ہے یہاں کوئی بنا اجازت کے چون سے چھا نہیں کر سکتا دوستوں میں ہوں آپ کا دوست رشب اور سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستوں سے سبسکرائب کر لیتی جسے آپ کو اپ ڈیٹس ملتی ہیں تو چلی دوستوں آگے بڑھتے ہیں نورتھ کوریا میں چھے دن نہیں بلکہ لوگوں کو سات دن کام کرنا ہوتا ہے یہاں پر چھے دن کے کام کے بعد ایک دن وولنٹیر ڈے کے روپ میں بھی کام پر جانا ہوتا ہے نورتھ کوریا میں کسی بھی افراد کے لیے کسی طرح کی کوئی معافی نہیں ہے یہاں ہر طرح کے افراد کرنے پر کڑی سے کڑی سجا ملتی ہے اگر آپ یہاں بائبل یا فارم دیکھتے پائے گئے تو آپ کو موت کی سجا ملتی ہے دوستوں یہی نہیں سجا صرف آپ کو نہیں ملے گی بلکہ آپ کے بچے اور آپ کے بچوں کے بچوں کو بھی دی جائے گی ٹورٹس کو فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو فون یہاں سے لوٹتے وقت ہی دیے جائیں گے اس کے علاوہ آپ گائٹ کے سپر ویجن میں ہی رہیں گے یعنی کہ آپ کو اکیلے گھومنے کی انمتی بلکل بھی نہیں ہے نورتھ کوریا میں گریب لوگوں کی تصویر کھینچنا سکت منا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دیس کی چھبی بگڑتی ہے جبکہ یہاں سب سے زیادہ گریبی ہے دوستو نورتھ کوریا میں ٹی وی چینلوں کے نام پر کیول تین ہی چینل ہیں اس کے علاوہ یہاں کوئی اور طرح کا کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے اس دیس میں کوئی بھی انسان گاڑی نہیں خرید سکتا لیکن یہ نیان سرکاری ادکاریوں کے لیے نہیں ہیں دوستو یہاں انٹرنیٹ یوز کرنے کی آجادی نہیں ہے صرف وی آئی پی لوگوں کو ہی انٹرنیٹ یوز کرنے کی آجادی ہے ان لوگوں کو نہیں نورتھ کوریا میں باہر کی دنیا کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی خبر پر سارد نہیں کی جاتی یہاں کے لوگوں کو کیبل نورتھ کوریا کے بارے میں ہی جانکاری دی جاتی ہے سڑپوں پر لاؤڈ سپیکر لگائے گئے ہیں تاکہ اگر کسی بھی طرح کی سوسنا یا پھر نیم کے بارے میں بتایا جائے تو لوگ جلد ہی اس کا فالنگ کرنے میں جھٹ جائیں سب سے حیران کرنے والی بات یہاں دوستو جینس پہننا گئر قانونی ہے اس کے علاوہ یہاں ہیئر کٹ بھی گئر قانونی یا قانونی ہوتے ہیں محلاؤں کے لیے تقریباً 28 تو وہیں پرسوں کے لیے دس ہیئر کٹ نشت کیے گئے ہیں کم چونگوں نے اپنے انکل کو مروا دیا تھا اور موت بہت ہی بھیا بہت تھی کیونکہ اس نے انہیں ننگا کروا کر 120 کتوں کے آگے ٹلوا دیا تھا نورت کوریا میں ہر امارت گری کلر کی ہونی چاہیے یہ جروری ہے نورت کوریا میں 8 جولائی اور 17 جولائی کو کسی بھی طرح کا کوئی فنسن آئیوجد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان دونوں دن ہی کم سونگ اور کم چونگ کی پرتی ہوئی تھی نورت کوریا میں اس سمیں 2016 نہیں بلکہ سال 105 چل رہا ہے کیونکہ یہاں کا کلینڈر کم سونگ کے جنم کا ہی مانا جاتا ہے دوستو یہ دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جس نے یو ایس نیوی کا صرف چھپ کیا ہوا یہاں ساؤت کوریا کے لوگوں کو اکرسط کرنے کے لیے ایک سہر بنایا گیا تھا جس میں اصل میں کوئی رہتا نہیں تھا دوستو یہ تھی سب سے گوپنی دیش کے بارے میں کچھ سوچک تک اگر آپ کو یہ پسند آئے ہو تو دوستو ویڈیو پر لائک کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں ہمارے بھولیں